ایک مرتبہ ایک شخص ہے اور کہا مجھے تین لاکھ درہم کی ضرورت ہے کتنے تین لاکھ اور میں نے سنا ہے کیا بڑے رحمدل ہے امید کرتا ہوں آپ میرے پر رحمدلی کریں گے اور مجھے دیں گے تو وہ کہتے ہیں پہلی بار کسی نے مجھے ایسے الفاظ ادا کی میں ایسا آدمی نہیں بھائی جیسے پہلی بار کسی نے میرے لیے الفاظ ادا کی ہے لیکن چلو اب تم نے یہ کری دیا ہے تو میں پاس ایک پلوٹ ہے پیسہ تو نہیں ہے لیکن میں ایک بات بتا دوں یہ وہ زمانہ تھا جب لوگ یوں ہی نہیں مانگتے تھے آج لاغو مت کر دیجئے ورنہ آپ ایک ہی دن میں خلاش ہو جائیں گے وہ زمانے میں لوگ مانگنے کو بالکل پسند نہیں کرتے تھے چونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کر دیا تھا جو بغیر ضرورت کے مانگیں گا روزِ خواہد بغیر گوشت کے چہرے کے ساتھ اللہ کے سامنے حضر ہوں گا مانگنا ہو تو صرف اتنا مانگنا کہ ایک ٹائم کا کھانا ہو جائے اگلے کی تیاری نہیں کر سکتے آج لوگوں نے بھیکاری پن کو بزنس بنا دیا ہے سالوں سال نہیں نسلوں نسلوں کا سٹاک کر کے رکھاوا ہے یہ جنمن لوگ تھے جب یہ گواہی مانگتے تو جنمن گواہیاں ہوتی جب شہادتیں مانگتے جنمن شہادتیں ہوتی جب مال مانگتے بھیکاری ہو جاتے فقیر ہوتے تو جنمن مانگتے تھے تو کہا تیری ضرورت تو ہے لیکن میرے پاس نہیں ہے ہاں عثمان ابن افان کا ایک پلوٹ جو انہوں نے مجھے دیا تھا میرے پاس ہے تین لاکھ درہم کاؤسٹ ہے تو اس نے کہا میں کیا کروں گا اس کا پلوٹ کا مجھے تو پیسے کی ضرورت ہے آپ نے وہ پلوٹ کو بیج دیا اور اس کو تین لاکھ درہم جو ہے دے دیئے اور یہ اس کو صدقہ کیا تھا آپ نے ادھار نہیں دیئے تھے اسلام علیکم آپ بھی ہمارے اس کا میں تاؤن کریں اپنی زکاة و صدقات کے ذری ڈونیشن ڈیٹیلز کے لئے ڈونیٹ اس پر کلک کریں اگر آپ کو ہمارے ویڈیوز پسند آئے ہیں تو اس سے شیئر کریں اور سواب کی حق دار بنیں روزانہ ہمارے ویڈیوز کو پانے کے لئے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دمائیں ہم سے دیگر سوشل میڈیا پہ جڑنے کے لئے ویڈیو میں دیئے گئے ایڈیز کو سیچ کریں جس آگلا